لیکن برمین شملہ مرچ کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس طریقے سے بہت ہی مزیدار شملہ مرچ بن کے تیار ہوتی ہے ایک مرتبہ اگر آپ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اسی طریقے سے شملہ مرچ بنایا کریں گے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا یہ زبردست اندر تاک پکی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورز ویلیج ہانڈیلوٹ یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار برمین شملہ مرچ کی ریسپی کے ساتھ شملہ مرچ کو ہم بہت سے طریقوں سے پکاتے ہیں بارکے بھی پکاتے ہیں اور اس کے علاوہ کٹنگ کر کے بھی پکاتے ہیں لیکن برمین شملہ مرچ کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس طریقے سے بہت ہی مزیدار شملہ مرچ بن کے تیار ہوتی ہے ایک مرتبہ اگر آپ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اسی طریقے سے شملہ مرچ بنایا کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بینہ سکپ کیا تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ ریسپی گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی بروان شملہ مرچ پکانے کے لیے سب سے پہلے تین پاؤں میں نے شملہ مرچ لیا جن کو دو کے اچھی طرح سے صاف کیا ہوا ہے میں نے اور اب یہاں پہ اس کے جو ہے نا ایک سائیڈ پہ ہم نے کٹ لگانا ہے اس طریقے سے اور اس کٹ کے بعد ہم نے آہستہ سے اس کو کھول کے چھوری کی مدد سے اندر جو اس کا حصہ ہوتا ہے نا بیج والا اس کو اس طریقے سے ہم نے کر لینا کوشش کرنیاں بہت زیادہ جو ہے نا وہ نئی کھلنی چاہیے شملہ مرچ اور اب آہستہ سے اس طریقے سے کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس کے بیج وغیرہ نکل جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ اس کے بیج وغیرہ میں نے اچھی طرح سے نکال لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے بلکل صاف ہو چکی ہے اور یہ سارے بیج ادھر نکل چکے ہیں میں نے ساری شملہ مرچ اسی طریقے سے ریڈی کی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھی تھی اب مرچے ہماری ریڈی ہیں تو ہم اگلا کام کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ڈیڑھ کپ میں نے دہی کا لیا ہے اور کچھ مسالے میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون نمک ہے نمک ہم جو ہے نا وہ کسی دوسری چیز میں بھی شامل کریں گے اس لیے کام ڈالا ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ سروح مرچ کا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون پسا ہوا گرم مسال ہے اور دھنیا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون یہ ساری چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دہی میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور دہی کو پھینٹ لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے دہی کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس کو کور کر کے سائیڈ پہ کر دیں گے اور باقی کا کام جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ میں نے بون لیس آدھا کلو چکل لے لیا ہے اس میں کچھ تھائی کا ہے اور کچھ ہے چسٹ کا آپ چاہے تو چسٹ کا بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر تھائی کا اس میں شامل کریں گے تو بہت ہی جوسی بنے گا ہمارا جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کو میں ایک چوپر میں ڈالوں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ نے جو ملک شیک والے جگ کے ساتھ جا رہا تھا ہے نا چھوٹے والا وہ بھی لے لینا اس کے ساتھ بھی کام ہو جاتا ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوگا اب دو ٹیبل سپون کرش کیا ہوا پیاز ہے ون ٹیبل سپون لسندر کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون سبز مرچیں کرش کی ہوئی یہ میں اس میں شامل کر لوں گی اور اسی کے ساتھ کچھ مسالے ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی یہاں میرے پاس ہے ہلدی ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی کٹی ہوئی لال مرچہ ہاف ٹی سپون نمک ہے نمک ہم نے پہلے دہی میں بھی ڈالا ہوا ہے اس لئے کام ہے اور چوتھائی ٹی سپون جو ہے نا وہ میرے پاس ہے کالی مرچہ اور پیسا ہوا گرم مسالہ چوتھائی ٹی سپون اور دنیا پوڈر ہے چوتھائی ٹی سپون یہ ساری چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی دو ٹ ٹی بل سپون کوکنگ آئل اور اس کو ہم نے پیس کے اس کا کیمہ بنا لینا ہے کیمہ اس کا ہم نے کافی باریق سا کرنا ہے کیمہ اس کا بن چک ہے اب اس پوائنٹ پہ آکے یہاں میرے پاس ہے ایک ادد انڈا ہے جو اس میں ہم شامل کریں گے اور اس کو ڈال کے پھر سے تھوڑا سا ہمیں ہلا لیں گے تاکہ اچھی طرح سے کیمہ جو ہے نا وہ مکس ہو جائے انڈے کے ساتھ انڈا ڈال کے بھی ہم نے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا جو پیسٹ ہے نا وہ بن چکا ہے اب اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے پہلے میں ان کو جو ہے نا اچھی طرح سے ساف کر لوں گی بلیڈوں کو اس کے بعد ہم باقی نکال لیں گے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم باقی جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور مرچیں بھی ہماری ریڈی ہیں تو اب ان کو ہم برنا شروع کریں گے اس طریقے سے ان کو کھول لینا ہے چھوٹا سا کوئی چمچ لے لینا اس کی مدد سے ہم نے اس کو جو ہے نا اس طریقے سے کرتے ہوئے پورا بار لینا مسالے کے ساتھ آپ چاہے تو آلو والا مسالہ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ نے آلووں کو بوائل کر لینا اور باقی پھر چیزیں آپ بعد میں اس میں شامل کر لیں اسی طریقے سے پوری شملہ مرچ کو برنا ہے ایک مرتبہ اس طریقے کو جو ہے نا وہ ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہیں ماشاءاللہ اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ یہ نیا سا آئیڈیا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے جتنا شملہ مرچ کا سائز ہوگا اتنا ہی میٹیریل اس کے اندر جائے گا اب ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے ہم نے پریس کر کے جو ایکسٹرا ہوگا اس کو نکال لینا ہے اور یہ ہماری اس شملہ مرچ جو ہے ایک بار کے ریڈی ہے اسی طریقے سے میں باقی بھی بار لوں گی اور ایک بھی 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 بھائی کوت کر رہا ہے اور انہوں نے آپ کو اندر جائے لوگوں کا سائز کر رہا کے بار جائے اور اندر جائے میں بھی 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 بس کو ایک بیٹی ہے اور انہوں نے پھر ہیں نمی آنکھر کا سائز کر رہے بھی 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 بیٹی ہے اس کو ہم ریسپی میں آگے جا کے استعمال کریں گے اب ان شملہ مرچوں کو ہم پکانا شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ کڑائی رکھ لیے میں نے چولے پہ آدھا کپ میں اس میں کوکنگ آئل کا شامل کروں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرم ہونے دینے آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیا تھے جن کو میں نے کرش کر لیا اب ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے ان کو ہم نے پیاز پاک کے گولڈن ہونے شروع ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ لیسا ندرہ کا پیسٹ ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون یہ میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو بھی ہم نے بون لینا ہے اچھی طرح سے لیسا ندرہ کی بنائی بھی اچھی طرح سے ہو چکی ہے اب جو ہم نے دہی میں مسالے ڈال کے رکھے ہیں وہ اس میں ڈال دینے اور اسی کے ساتھ یہاں میرے پاس ہے سبز میرچ کرش کی ہوئی ون ٹیبل سپون کے برابر ہے یہ بھی ڈال کے تو ہم نے ان کو جو ہے نا بنائی کرنی ہے اچھی طرح سے مسالے نے آئل چھوڑ دیا اب یہاں پہ میرے پاس دو عدد جو ہے نا چھوٹے سائز کے ٹماتر تھے جن کو میں نے کرش کیا ہوا ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر لوں گی اور ان کو تھوڑا سا ہی لانے کے بعد یہاں میں اس میں شامل کروں گی جو کیمہ ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے اور اس کیمے کو ہم نے صرف دو منٹ پکانا اس مسالے کے ساتھ کیمے کو میں نے مسالے کے ساتھ صرف دو منٹ پکایا ہے کم پکایا اس لیے کہ ایک پیالی اب میں اس میں پانی کا شامل کروں گی اور اس کو پکائیں گے ہم شملہ مرچ کے ساتھ اچھی طرح سے پانی کو جو ہے نا وہ مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے سیٹ کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہم راکھ دیں گے شملہ مرچ اس طریقے سے کرتے ہوئے اور اس کو کور کر کے نا ہم نے پکانا ہے میڈیم آگ پہ بہت زیادہ تیز آگ نہیں کرنی کیونکہ ان شملہ مرچ کے اندر جو ہے نا چکن ہمارا اور مسالہ وہ سارا کچھا ہے تو وہ بھی اندر سے پکنا چاہیے اور شملہ مرچ بھی پکنی چاہیے تو اس لیے اس کو کور کر کے ہم نے پکانا ہے بیس منٹ تقریباً پکانا ہے ایک تو مرتبہ درمیان میں ہم نے چیک کر لینا ہے اس کو اس کو پکتے ہوئے داس منٹ ہو چکے ہیں درمیان میں ایک مرتبہ میں نے چیک کی گیا تھا اب دوبارہ سے چیک کرتے ہیں اور اس کی ہم سائیڈ چینج کریں گے اور پھر سے ہم دس پندرہ منٹ کے لیے جو ہے نا اس کو پکنے کے لیے یہ چھوڑ دیں گے جب تک اچھی طرح سے شملہ مرچ پاک نہ جائے اوپر سے پھر سے کور کر دینا ہے پہلے میں نے داس منٹ پہ چیک کی گیا تھا اور اس کی سائیڈ چینج کی تھی جب آپ لوگوں نے دیکھا اب میں نے اس کو جو ہے نا اولٹ پولٹ کرتے ہوئے وقفے وقفے سے میں نے اس کو پندرہ منٹ اور لگایا مطلب ٹوٹل ہم نے اس کو پچیس منٹ لگایا ہے اب اس کو ہم نے چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے ہماری شملہ مرچ جو ہے نا وہ پاک چکی ہے یہ دیکھیں اور اب اس کو جو ہے اوپر میں دنیا چھیڑکے تو اس کو ہم نیچے اتار لیں گے سائیڈ سے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ریڈی ہے ہماری بہت ہی مزے دار گرما گرم برما شملہ مرچ ایک مرتبہ اپنے گھر میں اسے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں اسی طریقے سے برما شملہ مرچ جو ہے نا وہ تیار کی جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار اس کا ذائقہ ہے اور بہت ہی دیکھنے میں لک بھی بڑی اچھی آتی ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ اپنے مہمانوں کو سرو کریں گے تو کھانے سے پہلے وہ آپ کی تعریف کریں گے کہ کتنے زبردست طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ تیار کیا ہے اور میں آپ کو جو ہے نا وہ کاٹ کے بھی ابھی دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست یہ بنی ہے اندر تک پکی ہوئی ہے جو ہم نے اندر مسالہ اس کے برائے وہ بھی بہت اچھی طرح سے پکا ہوا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا یہ زبردست اندر تک پکی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ بساندائی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر رائس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لئے ویلی جہانٹی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ